بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ ایسے سچ جن کو بغیر کسی ریزن کے ہر کوئی مانتا ہے جو یونیورسل ٹروتھ ہیں تو چین آف ریزننگ جب ہم ایکسپٹیڈ ٹروتھ کے حوالے سے دیتے ہیں اور اس سے جب ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر اس پورے پروسس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھیورم سے یہ نتیجہ حاصل کیا یعنی کہ تھیورم میں جنرلی ایکسپٹیڈ جو ٹروتھ ہیں ان کو سہارا بنا کر کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے ایسے نتیجے پر پہنچنا تھیورم کہلاتا ہے اچھا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں مثال کے دور پر کوئی اگر کہتا ہے کہ ٹرائنگل میں تین اینگلز ہوتے ہیں اس کو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں معلوم ہے مثال کے دور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک لائن دو پوائنٹ سے گزرتی ہے ٹھیک دو پوائنٹ سے ایک لائن گزرتی ہے تو یہ بھی ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب آپ ڈراؤ کر کے دیکھ کر آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یعنی کہ اس میں کوئی کوئی کوئیشن نہیں ہے تو جن چیزوں پر کوئیشن نہیں اٹھایا جا سکتا وہ جنرلی ایکسیپٹیڈ ٹروت کہلاتے ہیں اور جنرلی ایکسیپٹیڈ ٹروت کو آپ ماتمیٹیکلی ایکزیمز کہتے ہیں اے ایکس آئی او ایم ایکزیم اور خاص طور پر جو ایکزیم جو جیومیٹری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو تھیورم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہم پاسچولیٹ کہتے ہیں یوں آپ سمجھ لیجئے کہ مختلف پاسچولیٹ یعنی کہ بیسک فنڈامینٹل ٹروت کی مدد سے ہم بہت ساری چیزوں کو یہاں پر ثابت کریں گے اور اس ثابت کرنے کے عمل کو ہم تھیورم کہتے ہیں جس میں آپ سب سے پہلا ہمیں کیا ثابت کرنا ہے آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ون سائٹ اینڈ اینی ٹو اینگلز اور ون ٹرائنگل یعنی کہ اگر آپ ایک کے ٹرائنگل کنسیڈر کر رہے ہیں اے بی سی تو اس کی ایک سائٹ اور دو اینگلز تو ایک سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سائٹ بی سی ہم نے کنسیڈر کیا ہے اور دو اینگلز میں ایک اینگل ہے اور اینگل بھی کنسیڈر کیا ہے آر کانگرینٹ کانگرینٹ مطلب برابر ہے کس کے برابر ہیں تو کارسپانڈنگ سائٹز ان اینگل آب دا اڈر بلکل دوسرے ٹرائنگل کے انہی اینگلز اور سائٹ کے کارسپانڈنگ کا مطلب ہے انہی اینگل اور سائٹ کے جو اینگلز اور سائٹز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بلکل اسی پوزیشن پر سیم جگہ پر دوسرے ٹرائنگل پر جو اینگلز اور سائٹ موجود ہے اس کے مقابلے میں اس کو دیکھنا کارسپانڈنس کہلاتا ہے یعنی کہ کارسپانڈنس کی بلکل ایسے مثال ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو اوبجیکٹس ہیں یا دو سبجیکٹس ہیں جن میں دو انسانوں کی تصویر آپ کے سامنے لگی ہے اب کوئی پوچھتا ہے پہلے انسان کی ہم لیفٹ آئی دیکھ رہے ہیں پہلے انسان کی لیفٹ آئی الٹی آنگ دیکھ رہے ہیں آنگ تو سیدھی ہوتی مگر میں ویسے بتا رہا ہوں کہ الٹے ہاتھ بھائے جانب والی آنگ دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ دوسرے انسان کا کارسپانڈنگ کیا ہوا آپ کہیں گے دوسرے انسان کے بھی پھر آپ کو بھائے ہاتھ والی یا بھائے جانب والی آنگ دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہم ایک ہیومن کا سر دیکھ رہے ہیں تو دوسری ہیومن کی بھی اس جگہ بھی کیا لگاوا ہوگا سر لگاوا ہوگا کچھ اور نہیں لگا ہو سکتا اچھا ایک کی ہم left leg دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے corresponding میں دوسری human کی بھی left leg ہی آئے گی اس سے کہتے ہیں correspondence ٹھیک تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جس ایک سائٹ کو اس triangle کی جس ایک سائٹ کو دوسری triangle کی جس سائٹ کے برابر لیا گیا ہے اس میں یہاں جدھر bc ہے وہیں ادھر کیا ہے qr ہے تو یہاں پر یہ سوال میں given ہے کہ bcqr کے ایک برابر ہے ٹھیک اس طرح سے سوال میں given ہے کہ جو angle a وہ وہاں angle a کی جگہ کون سا angle لگاوا ہے پی angle a angle p کے ایک برابر ہے اور angle b angle q کے ایک برابر ہے تو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ثابت کرو کہ دونوں triangle آپس میں congruent ہے برابر ہیں جس پورے statement کو آپ short form میں کیا کہا سکتے ہیں as a congruent to as a یعنی کہ angle side angle ایک triangle کا اگر دوسرے triangle کے angle side angle کے برابر ہے this is angle this is side and this one is also angle تو پھر دونوں triangles کیا ہیں equal ہیں right یہ ہمیں ثابت کرنا ہے اب یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کی screen پر بھی موجود ہے کہ آپ کوئی کچھ تفسیر ہے جس میں سب سے پہلے آپ given دیکھیں given میں یہی باتیں انہوں نے کہیے کیا given ہے آپ دیکھ سکتے ہیں in triangle corresponds to triangle pqr یہ جو اس طرح کا آپ symbol دیکھ رہے ہیں جس کے دونوں طرف arrow موجود ہے یہ corresponding کا symbol یعنی کہ ہم corresponding میں دیکھیں گے جس پر ابھی ہم نے تفسیر سے بات کر لی کہ corresponding میں دیکھنا کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے corresponding میں اگر آپ دیکھیں تو angle b angle q کے congruent ہے یہ ایک اور symbol آ گیا یہ congruent یعنی کہ equal to کیلئے استعمال ہوتا ہے مگر theorems میں خاص طور پر ہم equal to کی جگہ یہ congruent استعمال کرتے ہیں بات برابر ہے مگر کیونکہ ہم یہ کہا mathematical calculation سے نہیں کر رہے ہیں reasoning سے کر رہے ہیں تو reasoning سے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی بات کو برابر تو اس کے لیے ایک standard ہم نے بنایا کہ ہم equal to کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں sign of congruent congruent کا مطلب بھی کیا ہے برابر ہے مگر برابر by generally accepted truths برابر by arguments جو کہ generally accepted ہے برابر by basic fundamental principle of mathematics without doing any calculations plus minus multiply divide کیے بغیر ہم ان چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں اس لیے یہ sign ہے congruent چلیں اب مزید آگے بڑھتے ہیں congruent کے sign بھی آپ کو سمجھ میں آگیا تو angle b congruent ہے angle q یہ لکھا دوسری جیز یعنی کہ آپ ڈائیگرام سے دیکھ 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 کر آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں angle a congruent ہے اور side bc یہ congruent ہے side qrk right تو یہ آگیا اب proof ہمیں proof کیا کرنا ہے تو زیادہ دے بات ہے proof یہ کرنا ہے کہ دوڑوں triangle برابر ہیں اس triangle کا کیا نام ہے abc تو اس triangle کا نام دی بلکل اسی ترتیب سے لیں گے یہاں سب سے پہلے a کا ہے تو وہاں سب سے پہلے کیا کہنا پڑے گا p پھر یہاں b کا ہے تو وہاں کیا کہیں گے q کیونکہ a کا corresponding p ہے b کا corresponding point q ہے c کا corresponding point r ہے u triangle a b c ہمیں برابر ثابت کرنا ہے triangle p q r یا اب اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں triangle b c a کو ثابت کرنا ہے triangle q r p یا triangle r p q کو ثابت کرنا ہے برابر triangle c a b ٹھیک اچھا اب ہم نے اس کو اکول کرنے کے لیے کیا کیا تیسے سٹیپ آ گیا یعنی کہ ابھی ہم صرف یہ سمجھلنے کے شروع چل رہی ہیں انٹرو چل رہا ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ triangle میں یہ چیزیں given تھی اب تیسی چیز اسی انٹروڈکشن میں آ گئی construction یعنی کہ ابھی ہمارا بس start up چل رہا ہے تو construction میں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ چلو فرس کر لیتے ہیں کہ یہ جو side b a ہے construction میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں suppose کر رہے ہیں ہم کہ side b a side q p کے برابر نہیں ہے ٹھیک پھر ہم نے کیا کیا ہم نے ایک نیا پوائنٹ ڈال دیا یا پی ڈیش q p پر اور یہ q p پر بھی ڈالا جا سکتا ہے اور q p کو مزید produce کر کے آگے بھی لکھا جا سکتا ہے مگر point ہم لیں گے اسی کے راستے پر ٹھیک تو ہم نے ایک نیا پوائنٹ p prime یا پروڈیوز کیا یا پی ڈیش جسے آپ کہہ لیں اور اس p ڈیش کو ملا دیا r کے ساتھ اور یہاں میں assume کر لیا کہ b a side یہ side q p کے برابر نہیں ہے بلکہ جو نیا پوائنٹ ہم نے p کی جگہ لیا ہے p prime اس کے برابر اس کے ایک وال ہے یہ ہم نے آپ پر assume کر لیا ٹھیک اور یوں ایک نیا triangle وجود میں آگیا p prime q r جو a b c کے مقابلے میں ایک اور corresponding triangle ہے assumption ہم نے کیوں کی ہم نے assumption اس لیے کی کیونکہ ہمیں پہری بات پتا ہے کہ جب ایک triangle تین چیز ہیں دوسرے triangle کے کسی بھی تین چیزوں کے برابر آ جائیں تو دونوں triangle کو برابر مانا جاتا ہے سوائے angles کے یعنی کہ اس triangle کے 3 angle اس triangle کے 3 angle کے برابر ہے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں triangle برابر بس یہ ثابت ہوتا کہ دونوں triangle similar ہیں identical ہیں ایک جیسے ہیں لیکن 3 angles کے علاوہ آپ کوئی بھی 3 چیزوں کا corresponding بنائے triangle برابر ثابت ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کو نہیں consider کر سکتے جو 3 چیزیں given ہیں تو ہمیں ایک چوتھی چیز کو برابری پہ لانا پڑے گا ان کے علاوہ جو 3 چیز given ہیں کیا تین چیز given ہیں angle angle p کے برابر اور side bc side qr کے ایک وال ہے ان کے علاوہ میں چوتھی چیز کو برابر لانا تھا ہماری بات مانتا کون ہم تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ بی qp کے برابر ہے کوئی کہا کہ کیسے برابر ہے تو سوال کرنے والا ہم نے سکھا ٹھیک ہے آپ اپنے برزی سے کوئی point لگا دیں جو آپ کو لگتا ہو کہ b a کے برابر ہے تو اب جو یہ بات مان رہا ہے کہ b a qp b برابر نہیں ہے تو یاد تو وہ یہ مانے گا کہ qp کو تھوڑا بڑھا دیں اس کو تھوڑا سائٹ کو بڑھا کر دیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید b a کے برابر آجائے یا اس کو کیا کر دیں تھوڑا سام چھوٹا کر دیں پھر ہمیں لگے شاید b a پرائیم کے ایک فال ہے تو یہ ہماری construction کے through یہ assumption نکل کر آئی کہ جو b a ہے وہ congruent ہے کس k qp prime کے b a kis k congruent ہے qp prime کے جب k b a qp کے congruent نہیں ہے یہ ہماری assumption ہے تاکہ ہم ثابت کر سکے اپنی بات کو clear تو ہم نے اس کو assume کر لیا اور اگر آپ چاہے اس کو a b لکھ سکتے تھے پ q لکھنا پڑتا تو بس آپ نے corresponding کا دھیان دینا ہے کیونکہ a کا مطلب وہاں پر q ہے c کا مطلب وہاں پر r ہے تو جب میں نے b a لکھا ہے تو b کا مطلب تو q آگیا اور نیا point جو نے assume کیا p ڈیش ہے اس وجہ سے a جگہ آگیا p ڈیش آگیا اب ہم proof کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے proof میں آپ کو statement اور اس statement کا reason دینا پڑتا ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں statement اور reason یہ سب سے پہلے تو ہم basic جو given triangles تھے ان کا correspondence کو discuss کر رہے ہیں تو in correspondence of triangle abc اور یہ correspondence کا sign to triangle اب دیکھیں میں نے پہلے a لکھا پھر b لکھا پھر c لکھا تو آپ بھی دھیان سے دیکھنا پڑے گا a لکھا مطلب p لکھنا پڑے گا اب ہم section پہ آئیں گے اس کے بعد میں بات کریں a کا مطلب p لکھا b کا مطلب q لکھا اور c کا مطلب r تو p q r p q r اب ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ angle a is congruent to angle a is congruent to angle p angle a is congruent to angle p یہ اس کا کہا گیا کہ ایک اور angle کو برابر لینا تو ہم نے a اور p کے بعد کس کو برابر لینا ہے b اور q کو angle b is congruent to angle q یہ بھی given ہے ٹھیک تو جب angle b angle q کے ایک فال ہے کسی کو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ angle c angle r b angle c is congruent to angle r is k reason kia if any two corresponding angles of two triangles are equal then third one will also equal ھیک واجہ ایک ایک دنیا کہ کسی بھی triangle میں تین angle کس کتنا ہوتا ہے 180 degree اب فرز کر لیں یہ 60 degree ہے یہ 40 degree ہے یہ 40 degree یہ 60 یہ 40 یہ 40 یہ تک 100 degree ہو گیا اور 3 وں 2 angles برابر ہے 3 angle ہر حال میں کیا ہوگا برابر ہوگا تو یہاں پر ہمیں بعد سبنج میں آگئی کہ 3 angles آپس میں equal ہیں اور angle c angle r k equal ہوگیا یہ ہماری stage 1 clear ہوگئی یہاں تک stage 1 ہماری clear ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں تک یاد ہوگی اچھی ba qp کے برابر نہیں ہے تو جو ہم کر چکے take a point p dash ہم نے point لیا p dash اور اس کو آپ اپنی ورڈی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کیوں لیا on qp qp پر لیا point اور qp produce یا qp کو بڑھا کر لیا اس کے آگے جس طرح چاہے لے لیں such that تاکہ ہم qp کو کس کے برابر مان سکیں ba کے برابر مان سکیں اور باقی آپ اپنی ورڈی لکھ لی جیئے گا کہ if ba is not congruent to qp then take a point p prime on qp such that ba is congruent to qp dash reason آگیا assumption تو دیکھیں پہلی stage میں کیا ہو برابر ہو گیا second stage میں ہم نے کیا کیا simple اپنی assumption بتائیے کہ ہم نے مسترق کر گیا فیلال ki b qp k b b b b b b a q se lekar a b b b b l ager koi b p k l to a a g a لگائے گا या पीछे लगा तो यह हमारी second stage के लिए रोगई अब आज third stage में आप देख सकते कि नया triangle बन चुका है p prime qr यह नया triangle बन चुका है अब abc corresponding p qr से बिलकु corresponds to triangle अब a की जगा नया point क्या p dash b की जगा q है और c की जगा r अब मैं आप से कहा था कि अगर हम कोई भी दो triangle की कोई भी तीन चीज़े बराबर साबित करने तो उन यह ऐसे पॉसुरेट यूज नी कर सकते यही बज़ा है कि आप हमें दो sides और एक angle बराबर चाहिए थे क्या बराबर चाहिए हमें दो sides और एक angle तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले side bc side qr के एक तो side bc qr के एक यह भी क्या है यह भी given है चीक इसी तरह से angle b angle q के एक यह भी क्या है given है यहाँ पर p qr triangle देख रहे हैं यहाँ अब हम बताएंगे कि साइड a b है यह साइड b a है यह साइड qp प्राइंग के या qp डैश के equal है तो side b a is congruent to qp डैश तो आप देख सकते हैं कि इन दो triangle में दो sides बराबर है और एक angle माना है तो जैसी यह बराबर साबित हो गया अब हम यह कहा सकते कि दोनो triangle आपस में क्या हो गया है तो हम यहा बताएंगे कि कि का मतलब क्या हुआ कि triangle a b c congruent है triangle p qrk और यहाँ पर आप देख सकते side angle side postulate हमने लगा है तो side angle side is congruent to side angle side आप s congruent to s भी लिख सकते और s postulate भी लिख सकते है इस तरह भी लिख सकते है और s postulate भी बराबर है तो फिर हम यह कह सकते कि फिर इनकी हर चीज आपस में एक्वल है यानि जो कुछ भी ABC में है वो सब कुछ P Q R के एक्वल है ठीक तो अब यहा तक तुई 3 stages के पहली stage में simple क्या किया एंगल का जिखर कर दिया दूसरी stage में अपनी assumption का जिखर किया ठीक हम नहीं माहिन रहे फिल वक के BA Q P के एक्वल है BA Q P के एक्वल है 2 stage में हम इन ये बात पता है कि अब हर चीज आपस में एक्वल तूसरो angle C है वो angle Q R P प्राइम के इक्वल होगा यारि कि ये वाला angle ये वाला angle इस वाले एंगल क्या इक्वल हो गया ठीक और reason आ गई by Congress of triangles ठीक तो ये इसकी reason आ गई यहाँ पर अब हम उनको आप दिलाएंगे बट मगर हमने तो साबिक किया थै कि angle C angle R के एक्वल है यानि कि जो angle C है वो किस वाल angle R एक्वल ये पूरे स्वाल angle R के एक्वल 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 क्यू आर्पी एक्वल तो अब हमने आवर बता जिए कि ये एक्वल क्यू आर्पी के कॉंग्रेंट एस प्रूफ अबव और ये चीज़ हम पहली थाबित कर चुके है के एंग्वल क्यू आर्पी के एक्वल अच्व आप देखें क्यू आर्पी प्राइम प्राइम यानि यह वाला एंग्वल भी एंग्वल और यह वाला اینگل بھی جو اوریجنال اینگل تھا اوریجنال پر اینگل کا وہ بھی اینگل سی کے ایک پر ہے تو جب یہ دونو ہی اینگل سی کے ایک پر ہے تو پھر اس حساب سے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اینگل qrp پرائیم کس کے کونگنٹ آ چکا ہے اینگل qrp کے کونگنٹ آ چکا ہے اسے کہتے ہیں transitive property of equality یعنی کہ جب کوئی دو چیزیں کسی ایک چیز کے پرابر ہوتی ہیں تو وہ دو چیزیں بھی آپس میں کیا ہو جاتی ہیں equal ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ck equal یہ بھی ck equal تو یہ دونوں بھی آپس میں کیا ہیں equal ہیں اسے ہم کہتے ہیں transitive property of equality یا transitive property of congress ۔ یہاں پر ہماری stage 4 کے لئے رہو گے اور اب ہم یہ بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ سی بوسیت ممکن ہے کہ جب p اور p prime coin side ہو coin side کا مطلب کیا ہو کہ دونوں points ایک ہی جگہ پر ہو یعنی کہ جدھر point p ہے ادھر ہی کیا ہے p dash b ہے یہ دونوں اصل میں ایک ہی point ہے ٹھیک ٹب ہی تو یہ دونوں angle برابر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اگر کسی الگ جگہ پر p prime ڈالیں گے تو angle تو چھوٹا ہو جائے گا آگے اگر p prime ڈالیں گے تو angle بڑا ہو جائے گا تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ angle سی دونوں کے برابر ہو تو ایسا اسی بات ہو سکتا ہے کہ جب p اور p prime یہ p prime ڈالیں گے پر اسی جگہ پر یہ جدھر کیا ہے جدھر p ہے یہ دونوں اصل میں ایک ہی point ہے ٹھیک ٹی بات ثابت ہو گئی اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دونوں ایک ہی point ہے تو اب ہم بلکل ڈنکی کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو b a ہے وہ qp prime ہونے کا مطلب جو ہم assume کر رہے تھے کہ b a qp prime کے ایک پر ہے اب ہم بلکل ڈنکی کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ b a qp کے ایک پر ہے بی ایک کس کے ایک پر ہے بی ایک کس کے کونگرینٹ ہے qp کے کونگرینٹ ہے کیوں کہ جو ہمیں سپوز کیا تھا کہ b a qp prime کے کونگرینٹ ہے وہ ثابت ہو گیا کہ p prime p تو ہے تب آپ یہ کہیں کہ b a qp prime کے ایک پر ہے جب qp ڈش ایک پر ہے یا یہ کہیں کہ b a qp کے ایک پر ہے بات تو ایک ہی ہے ٹھیک اس کا تو آپ reason بھی دے سکتے ہیں as p and p prime are same points p اور p ڈش کیا ہیں same points ہیں یہاں پر آپ reason بھی دے سکتے ہیں اب ہماری شروع ہوگی بالکل final stage اور اس final stage میں ایک بار پھر پہلی stage کی طرح ان دونوں triangles ہم کیا بنائیں گے corresponding بنائیں گے ٹھیک اب آپ دیکھیں اب یہ چیز بہت ہی سیمپل ہو گئی ہے اب آجیں پھر دونوں original triangle اب اس کا کسہ ختم ہو چکا ہے یہ سب ختم پتہ چل گیا ہمیں کہ p prime تو یہ ہی پڑھا ہے یہ صحابت ہو گیا کہ p prime تو یہ ہی پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب آئیں ان دونوں triangles کا corresponding بنائتے ہیں سب سے پہلے angle a angle p کے بنائے given یہ بے a qp ڈیش کے ٹھیک پڑھا ہے اور p ڈیش اور پی ایک ہی بات ہے تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ b a is congruent to qp as proved above جیسے اب یہ بھی ثابت کر لیا ہم نے اپنے پر یہ ہے ٹھیک اور ایک ugeنہ کے برابر ہے بیسی کنکہ ہے کیورک یاد رکھیے گا ہم تیورہ میں وہ پسرن استعمال کریں نہیں سکتے جو خود ہمیں پرور کرنا ہو تو یہاں پر دو انگل کو These ہم دو انگل الدرنہی لیں گے ہم یہاں دو سائٹ اور ایک انگل دنگل ہم نے اتنی منت کر کے ایک سالت سار کے برابر ثابت کیا ہے تم نیسے والی سائیڈ elesیپ Lazio wisely برو f kia ہے اور ایک ہم پر pren جائیں civilONG میں ہیں تو سائیڈ déنسا کس کے کبھل ہے کس کے کونگرینٹ ہے qr کے کونگرینٹ ہے یہ بھی given ہے تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ triangle abc is کونگرینٹ 2 triangle pqr چیک یہ بات ثابت ہو گئی کیسے angle side side سے یا side angle side سے side angle side is کونگرینٹ 2 side angle side اور n میں ہم کیا لکھ دیتے ہیں n میں ہم لکھ دیتے ہیں qed court error demonstrandom یہ internal language کی trump ہے جس کا مطلب ہے which was to be proved یہ کیا ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے تو بس اس تھیورم کا ایک بہت ہی short سا recall stage 1 میں ہم نے دو given angles کی بات کی اور 30 angle کو یہ دیا جب دو angle برابر ہے تو 30 angle پر برابر ہے stage 1 کے لئے stage 2 میں ہم نے اسمشید کی بات کی آپ کو یقین نہیں آرہے دو دو برابر ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ b a qp کے ایک پل نہیں ہے لگاؤ point کے لئے لگاتے ہو p کے لابہ ایک اور جگہ point لگا دیا p prime اور مان لیا کہ چلو b a qp کے ایک پل ہے جیسی b a qp کے ایک پل ہو گیا ہم نے کہا دیکھو b a qp کے ایک پل ہو گیا supposition b c qr کے ایک پل ہے given اور angle بھی angle q کے ایک پل ہے given تو یہاں پر بھی side angle side postulate سے یہ دونوں triangle جو p prime سے نیا triangle بنا تھا وہ اور a b c برابر ثابت ہو گئے پھر ہم نے کہا جب یہ دونوں triangle برابر ثابت ہو گئے stage 4 شروع ہو گئے یہاں سے تو اس کا مان لے پھر ان کی ہر چیز آپس میں برابر ہے اور جب ان کی ہر چیز آپس میں برابر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ angle c angle qrp' کے ایک پل ہے مگر پھر ہم نے ان کو کیا یاد دلایا مگر angle c تو original angle qrp کے ایک پل تھا تو angle c جب qrp' کے بھی ایک پل ہے اور angle c جب qrp کے بھی ایک پل ہے تو اس کا مان لے پھر qrp qrp' بھی آپس میں کیا ہے ایک پل ہے اور qrp' اور qrp' ایک پل ہونے کا مطلب کیا ہے یہ اسی وقت ممکنے لے کہ جب pure p' ایک ہی بات ہو جب pure p' کیا ہو ایک ہی بات ہو یہ اسی وقت ممکن ہے تو ہم نے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ b a qp' کے ایک پل کہیں یا b a qp کے ایک پل کہیں ایک ہی بات ہے تو ثابت ہم نے کر دیا کہ b a qp کے ایک پل ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ تینوں چیز ہیں کہ angle a angle p کے ایک پل ہے given b a qp کے ایک پل ہے اور بی سی کیو آر کے ایک وال ہے گیون یہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں پر لکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ ٹرائنگل اے بی سی ٹرائنگل پی کیو آر کے ایک وال ہے انشاءاللہ آپ سے میری بلوکات ہو دی یہ نیکس کلاس میں پورتر ٹائم مگل آپ سے چیکھتے ہیں